ویلکم بیک ٹو کامل ہوم کوکنگ اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گا اور بہت مزے میں ہوں گے آج ہم بنائیں گے 5 منٹ نوڈلز کی ریسیپی سو ڈانٹ فورگیٹ ٹو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا جی ویورس آج کی ریسیپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں جو چاہیے وہ نوڈلز کے پیکٹ ہیں جتنے بھی آپ نے یوز کرنا ہے آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے بولنس ٹھیکن لینا ہے اس کو آپ نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں اس طرح گٹ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی شیپ میں آپ نے کاٹ لینا ہے اس میں ہم نے بلیک ویپر ایڈ کرنا ہے نمک ایڈ کرنا ہے کون iteration تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے اور وینگر تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے سویا ساؤس ایڈ کرنا ہے ساتھ میں ہم لوگوں نے تھوڑا سا چلی سوس ایڈ کرنا ہے اس طرح کی فارم میں یہ ہو جائے گا اور ریڈ چلی ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اپنی کونٹیٹی کے حساب سے ضرورت کے حساب سے آپ ان میں سپائسز ایڈ کر سکتے ہیں فائف پیکٹس لیے ہیں میں نے اس میں نوڈلز کے ان کو کھول لینا ہے اور ان کے اندر کا جو مسالہ ہے پیکٹس ہیں ان کو سپرٹ کر لینا ہے نوڈلز کو اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے بوائل کر لینا ہے تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا سرکہ اور آئل ڈال کر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بوائل کر لینا ہے جب ہمارے نوڈلز بوائل ہو جائیں گے اچھے طریقے سے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے مسالے کو سارے کو نکال لینا ہے ہم نے تھوڑا سا ڈالا ہے جنجر اور گارلک کا پیسٹ اس کے اندر چکن ڈال کے ہم نے یہ سپائسز جو ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں ان کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑا تھوڑی ویڈجز کٹ کی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان ویڈجز کو بھی ہم لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے جی ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ون بے ون کر کے ہم لوگوں نے ان کو چکن کے ساتھ ایڈ کر کے فرائے کرتے جانا ہے اور سارے سپائسز جو بھی تھے وہ ہم لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے جب ہماری ویڈجز بہت اچھے سے کو کھو جائیں گی اس کے بعد ہم نے ان کے اندر سوسز ایڈ کرنی ہے تمام سوسز ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور اس کا بہت ہی مزیدار اور یمی ٹیسٹ آتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں لنچ باکس میں آپ یہ ریسپی شیئر کر سکتے ہیں اس طرح کی فارم میں آپ نے ان نوڈلز کو ڈال کے مکس اپ کر دینا ہے اور آپ نے اس کو ہلکے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ ٹوٹنے نہ پائیں بہت ہی مزیدار اور ڈالیشیس ہی ہماری چومن کی ریسپی بھی بن سکتی ہے اگر آپ اس کو بنانا چاہے ویسے میں نے بچوں کے لیے ان کو بنایا ہے بہت ہی لائٹ سپائسز ایڈ کر کے نوڈلز کی ریسپی بہت یمی اور ڈالیشیس بن کر تیار ہو چکی ہے میری مزے مزے کی ڈشز جاننے کے لیے میرے چینل پر وزٹ کریں کمل ہوم ککنگ میں آپ کے لیے بہت مزیدار اور ڈالیشیس ہی ریسپیز ہیں میرے فیس بک پیج کو لائک کریں کمل ہوم ککنگ فیس بک پیج آئی ڈی ہے وہاں پر آپ کو بہت مزیدار اور ڈالیشیس ریسپیز ملیں گی سو تینک یو سو مچ فر ووچنگ می چینل ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے آنے والی نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تینک یو سو مچ دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ